اسلام علیکم دوستو دوستو کہتے ہیں انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ اتنے ہی بیوکوف لوگ موجود ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بیوکوفی کی کٹیگری میں بلکل فٹ آتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی بیوکوف لوگوں کی بیوکوفیاں بتانے والے ہیں جن کی بیوکوفیوں کو دیکھ کر آپ کی دن بر کی تھکان کم ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو آسانے سے ملتی رہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں بزنان کسی دیری کے آج کی سمیزنگ سفر کو ہماری روٹین کی لائف میں بہت ہی کام آتے ہیں سال 2019 اپرن میں ان بھائی جانبی ایسی کو سوچا اور انہوں نے اپنے آئی فون سیون سے بیر کی بوٹل کو اوپن کر کے اپنے دوستوں کو یہ ہیک دکھایا اسی شوخی میں انہوں نے سوچا کہ چلو ایک اوری بوٹل کھولتے ہیں مگر دوسری بوٹل اس بار نہیں کھلی تھی بلکہ اس کا اپنا فون ہی کھل گیا تھا اس بار بھائی جان یہ آئی فون ہے نہ کہ نوکیا تیتی دس فون ہے نمبر دو کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا اور سنا ہے کہ کار بوٹ بھی بن سکتی ہے نہیں دیکھا آج اس چیز کو دیکھنے ایک آدمی اپنے دوست فیشر مین کو لے کر بوٹ پر گیا کار کو پار کیا اور لاکھ لگایا پر ہینڈ بیک لگانا بھول گیا اور جا کے اپنے دوست سے ملے اور پھر یہ ان کی کار آہستہ آہستہ پانے کی طرف جانے لگی پر جب آدمی نے اپنی کار کی مومنٹ دیکھی تو بھاگ کر اپنی کار کے پاس آیا اور کار کو پکرنے کی کوشش بھی کی مگر یہ اپنی کار کو بوٹ بنانے سے نہیں بجا سکا نمبر دری یو ایس اے کے روک کنٹری شریف آفیس میں سال 2018 میں پولیس آفیسر ایک کریمنل جن کا نام کوئنٹرل تھا ان کو انٹیروگیشن کے لیے بھلایا گیا تھا جیسے ہی آفیسر نے روم میں اس کو چھوڑا تو وہ کریمنل ونڈو دیکھ کہ وہاں سے چھو منتر ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد جب آفیسر دوبارہ آیا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے تھے اور پولیس والوں کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ آج کے بعد کسی بھی کریمنل کو گراؤنڈ فلور کے ونڈو والے کمرے میں تو بلکل چھوڑا نہیں جانا چاہیے نمبر فور مشلیوں میں کریپ فشز بہت ہی پاورفل ہوتی ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں مگر اس شخص نے ایک جمپنگ فش کو پنچ کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا اور پھر کیا تھا بھائی جان نے اپنی شوکھی دکھائی تو فوراں ہی ایک چین ریکشن نظر آنے لگا اور بہت بڑی تعداد میں کریپ فشز جمپ کرنے لگی اور وہ شخص دم دماغ کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ اشن کریپ فش اس کو زوردار تماشا بھی ما سکتی ہے کیونکہ کچھ ایسا ہی فشرمن کے ساتھ بھی ہوا تھا جنہوں نے سوچا تھا کہ وہ بہت ہی آسانی سے مشلیوں کو پکڑ لیں گے مگر چھوٹی مشلیوں کے جمپ کرتے ہی ایک چین ریکشن سٹارٹ ہونے لگا اور سب ہی مشلیوں جمپ کرنے لگی اور ایک شکاری جو مشلیوں کے شکار کرنے آئے تھے وہ خود ہی مشلیوں کا شکار بن گئے ان کے فیس پر اتنے تھپڑ پڑے اتنے تھپڑ پڑے کہ انہوں نے کبھی سکول میں بھی نہیں کھائے ہوں گے نمبر فائیو پولیس کی بات تو الگی ہے لیکن ایف بی آئی کا ورلڈ سنتے ہی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی کے گھر آ جائیں اور ایف بی آئی کا نام سنتے ہی یہی دماغ میں آتا ہے کہ یہ آفیسر بہت ہی تیز اور اکرمند ہوتے ہیں لیکن سال دوزر تیرہ میں ایف بی آئی نے نیو جار کے ایک گھر میں چھاپا مارا اور وہاں پر ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا جس کو دیکھ کر آپ بھی شاید حیران ہو جائیں گے گھر میں گسنے کے لیے ایف بی آئی ایجنٹ گیٹ کے اوپر گھر میں داخل ہو رہا ہے اور بہت ہی مینے سے وہ گیٹ کو کراس کرتا ہے اور بغیر پیچھے دیکھ کے وہ گھر میں جانے کی انٹری لیتا ہے لیکن شاید ہی وہ مڑ کر دیکھتا تو خود ہی شرمندہ ہوتا جی ہاں جس گیٹ کو اس نے بہت ہی بڑے ہیرو کی طرح کراس کیا تھا وہ گیٹ تو پہلے سے ہی کھولا ہوا تھا جو کہ بلکل کومنڈی سین جیسا ہو گیا اور ایجنٹ کے گیٹ کراس کرنے والی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی بہت ہی شرمندگی کا باعث بھی بنی اور سوشل میڈیا میں اس کو ہوبی ٹرول کیا گیا نمبر سکس یہ بیوگوہی والا واقعہ تب ہوا تھا جب انٹریسٹ وے ہائیوے ففٹین پر ایک لڑکی نے اپنی کار کو میڈل لائن کے درمیان میں ہی روک دیا اور کار سے باہر ادھر ادھر خوب دہنے لگی جبکہ ہائیوے پر گھاڑیاں تیز پیر سے جا رہی تھی اور اس واقعے کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرنے والے فوٹو جنرلسٹ تک یہ لڑکی آئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نیوز کے لیے کام کرتا ہوں آپ اپنی کار وہاں سے ہٹا لے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ بار بار کہتا رہا کہ لائن پر مر جاؤ خطرہ ہے خطرہ ہے اس دوران ایک بائیک رائیڈر اور ٹیکسی نے بھی اس کی مدد کرنے کو کہا مگر اس نے اپنی کار میں ہی بیٹھنے کا ارادہ کیا لڑکی کو جان بچانے کے لیے بائیک رائیڈر اور کار والا باقیوں کی گاڑیوں میں میڈ لین میں روکنے کے لیے الٹ دینے لگا لیکن محترمہ کو لیکن محترمہ کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا وہ کار میں ہی بیٹھ کر آرام سے موبائل چلا رہی تھی فوٹو جنرلسٹ اس دوران اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا کہ کار سے بھائی راؤ لیکن وہ پھر بھی فون میں بھیجی رہی اور کلیفونیا کی ہائیوے پیٹرول نے اس کو نشے کے الزام میں ریسٹ کر لیا آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شئے کیجئے گا نمبر سیون انہوں نے دوزار ڈولر کی پندرہ لیٹر شمپین کو تلوار سے کھولنے کا ارادہ کیا اس ٹکنیک کو سر بریج کہتے ہیں جس میں تلوار سے بوٹل کو کھولا جاتا ہے اور پھر شمپین کو سرف کیا جاتا ہے لیکن مائیکل ایسا کرنے میں خوب ناکام ہوئے ایک بار نہیں ہوا بلکہ یہ بہت بار وہ اس ٹکنیک کو صحیح سے نہ کر سکے اور اپنے پیشے موجود لوگوں کو شور میں وہ اور زیادہ پریشر میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے شاید وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے غلطی سے ہی تلوار کو بوٹل بھائی مار دیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے سامنے تو انسلٹ خوئی وہ تو الگ بات ہے مگر اس ٹریک کو کرنے کے لیے وہ ویڈیا بھی بن گئی تھی اور وہ بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو گئی تھی نمبر ایٹ نیوز چینل خبروں کو کس طرح مسالہ لگا کر ہمیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم سبھی لوگ کسی نہ کسی طرح جانتے ہوں گے اس چیز کا اندازہ کچھ اس طرح سے بھی دیکھنے کو ملا جب ای بی سی نیوز چینل رپورٹر لکی جنگ کو لائف بوٹ میں کچھ لوگوں کے ساتھ بٹھا کر وہاں ہونے والے واقعے کے بارے میں رپورٹ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب لوگوں کو اس حالات میں اس قسم کی بورٹ میں بیٹھ کر حالات میں اس قسم کے بورٹ میں بیٹھ کر کرنی پڑی ہیں لیکن تب ہی کیمرے میں پیچھے چلتا ہوا آدمی پیچھے سے گزرتا نظر آتا ہے اور اس کی ساری نیوز فیک رپورٹ میں بدل جاتی ہیں کچھ اس طرح سے کارنامہ ایم بی سی کے نیوز کے رپورٹر مشیل نے کیا اور اس کی یہ فیک رپورٹ بھی پوری دنیا کے سامنے آگئی اس طرح وہ پوری دنیا کا بے فکوف بنانے والے خود دنیا کے سامنے بے فکوف بن گئے نمبر نائن یہ ہے ویلز کے ایک انسٹرکشن ورکر جن کا نام کرنن تھومس ہے جو اپنی بے فکوفی کی بنا پر ہو بھی وائرل سنسیشن بن گئے انہوں نے ایک بہت ہی آسان سے سوال کا جواب دینے کے لیے تین منٹ کا ٹائم لیا جو کہ عموماً ایک چوڑا سا بچہ بھی آسانے سے جواب لے سکتا ہے ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ جب میں چھ سال کا تھا تو میری بہن کی عمر عادی تھی اور جم میری عمر ستر سال کی تھی اور میری بہن کتنے سال کی ہوگی اور تھومس نے بہت ہی سوچ کے بعد جواب دیا پینتیس سال کی جس پر ان کے دوست خوبی ہسے تھے اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور شے کیجئے گا نمبر ٹین لوگوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پکچر کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ایسا ہی کچھ تھائیلینڈ کے ریسٹورنٹ میں بھی ہوا جب آرڈر آنے پر وہ لڑکی فوٹو کلک کرنے لگی فوڈ کی اور ساتھ میں وہ آدمی کنفیوجن میں ہی ٹیبل کے چمچ سیٹ کر رہا تھا لڑکی فوٹوگرافی میں اتنی مگن ہوگی تھی کہ اپنا بینس بھی صحیح سے نہ کر سکی اور درم سے نیچے گر گئی خود تو وہ گری ہی ساتھ میں کھانے اور ٹیبل کو بھی گرا بیٹھی نمہ فائیو سال دوزار بیس اگس میں سعودی عرب کے جدہ شہر میں یہ کلپ بہت ہی وائرل ہوا جس میں ایک کار مالک اپنے بچے کے لیے سائیکل حریدنے کے لیے روڈ پر چلتی ہی گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے یہ اپنی دنیا میں گم ہو کے سائیکل کو سستے سے سستے پیسوں میں خریدنا چاہتا کہ اتنے میں پاسے گزرتی ایک کار رکھتی ہے جس میں ایک شخص اس کار سے نکل کر روڈ پر کھری کار میں بیٹھ کر کار کو چلا کے بہت سکون سے لے جاتا ہے پر ان بائی جان کو ابھی تک اپنی گاڑی کی کوئی ہوش نہیں ہے اور یہ خوب سائیکل کو خریدنے میں مگن ہے پر تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے اپنی کار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں سائیکل خریدنے کے چکر میں جس کے بعد یہ سڑک پر باگتے ہیں اپنی کار کو ڈھونڈنے کے لیے اب ان کو کار ملی جو نہیں ملی یہ تو بائی جانی بہتر جانتے ہیں نمبر ٹویل ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندر بہت ہی آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھتی دیکھتے ایک آدمی نے اس بیچارے بندر کو تلاع میں دھکا دے دیا اور جس کی سزا اس کو فوراں ہی مل گئی اور دھر کے مارے وہ ایسے وہاں سے باگا کہ کہیں بندر اس کے پیچھے نہ پڑ جائے بندر سے تو وہ بھچ گیا مگر آگے تو اتنا زور سے گرا کہ اس کے فیس اور ہاتھوں میں بری طرح سے سکریچز آ گئے نمبر ٹرٹین سفر کے شوک میں یہ اپنی ویڈیو بنا رہے تھے اور کیمرے کے سامنے خوب سمائل کر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سمائل ہی جاتی رہی جو پل بھر میں جان سے ہاتھ دو بیٹھے مگر خوش قدمتی سے بھچ گئے انکل پہلے پیچھے تو دیکھ لے ویچارے کے سارے ولوگ کا ستیاناس کر دیا نمبر ٹرٹین اس آئی پیڈ کی حالت پر نظر ڈھالے بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس سے یہ گر کر ٹوٹ گیا لیکن اچانک سے آئی پیڈ میں ہی یہ ویڈیو دیکھنے کو ملی نمبر ٹرٹین یہ آنٹی جی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے لیے ایک پرفیکٹ پکچر کو کلک کر رہی تھی مگر پکچر تو اچھی آگئی ہوگی پر گھنے کے بعد ان کا تھوبرا کچھ ہفتوں کے لیے سوشل میڈیا سے دوری رہا ہوگا جتنا برا یہ گھری ہیں نمبر ٹرٹین ایک فوڈ آوٹلینڈ میں گلاس وال پر ایک سپائیڈر نظر آیا وہاں پر کام کرنے والی اس ویپر نے اس سپائیڈر کو کچھ اس طرح وہاں سے رفو چکر کیا کس کا نظارہ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے مطلب لیول کی عقل ہے نا اس بچاری کی ان کے اس پوش اپ چیلنج پر ذرا نظر ڈالیں دھوکہ آنکھوں کا دھوکہ اس لیے دوستو ہر وائر ویڈیو کو سچ نہ سمجھ لیا کریں اور ہم انہی ویڈیوز کو چیلنج سمجھ کر ڈوٹ بنا بنا کے مر جاتے ہیں امید ہے دوستو لوگوں کی ان بیوکیوفیوں کو دیکھ کر آپ کے چہروں پر سمائل تو ضرور آئی ہوگی کون سا سب سے زیادہ آپ کو افرنی لگا ہمارے ساتھ کمر سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اور کچھ نہ جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا اور اپنے پیروں کو خیر رکھے گا شکریہ اللہ حافظ دوستو